بنامِ علی ہزار جان و قربان ہو بنامِ علی آئیے میری جان بھی قربان جان ہونے دے یہ میری جان بھی قربان جان ہونے دے وفا کے شہنشاہ کا تذکرہ ہے کہ بروز حشر میں بیر العلم کے ساتھ رہوں بروز حشر میں بیر العلم کے ساتھ رہوں بھئی پھرے رائس کا میرا سائے بان ہونے دے بھئی پھرے رائس کا میرا سائے بان ہونے دے بھئی اما ملے گی نا حرمال کو کربلا میں کہیں توجہ چاہتا ہوں شہر پر اما ملے گی نا حرمال کو کربلا میں کہیں بھئی زبا کو تیر لبوں کو کمان ہونے دے بھئی زبا کو تیر لبوں کو کمان ہونے دے اور یہ آپ تمہاں حضرات کے لئے نقوی صاحب مخصوص ہے آپ کے لئے ہے میرے گھر کی بھی پہچان یہ علم کرار ہے میرے گھر کی بھی پہچان یہ علم کرار بھئی علام کو میری لحد کا نشان ہونے دے بھئی لحد کو میری بھئی علام کو میری لحد کا نشان ہونے دے علی کے ذکر میں شامل قرآن ہونے دے بھئی خدا کو اور ذرا مہربان ہونے دے برنظمت مولا کائنات بلند ترین سلوات بھی دیجئے اللہ مومنین اب یہ دو بچیاں آپ کے سامنے بہت چیز تلاوت کر رہی ہیں جو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں بڑے سے بڑے عالم کو بھی نہیں اس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہوگا جملہ شہیدانِ کربلہ علیہ السلام کے پاکیزہ نام یہ بچیاں دیکھئے چند منٹ میں آپ کے سامنے تلاوت کریں گی ان بچیوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلاوات نارا ہے جری کچھ اس کا من سب بھی تھا امامت کچھ اس کا من سب بھی تھا امامت کچھ اس کا لہجہ متین ہوگا خدا نے معصوم جو بنایا وہ اس متوں کا امین ہوگا لعابِ سرور لہو علی کا بطول کا شیر اور حسنِ شبر یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا ہنسین ہوگا سلوات 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 سید بن عبداللہ سویر ابن عمرو نظر بین عبی نظر عبداللہ بن عمرو بن انصاری حباب بن حمیر حباب بن حارس حارس ابن بن حان جندب ابن حجیر عمار ابن عوی سلام مجھے عیدن سہم محمد بن سعید محمد بن عبداللہ اور بن عبداللہ قاسم ابن حسن محمد بن حسن محمد بن علی عبداللہ بن علی عمران ابن علی جعفر ابن عقیل عبداللہ بن حسن عباس ابن علی علی اصغر علی اکبر مولا حسین مولا حسین محمد بن عبداللہ محمد инringe ہمارے ایک مومن بھائی علی نے زفر رضا کہا دعا کیجئے کہ محمد محمد علیہ السلام انہیں اسی حد کاملہ پروڑے گئے بنائے فرمائے رب سونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں رب سونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں تم تو حیدر کو نہیں جزوہ عقامت کہتے تم تو حیدر کو نہیں جزوہ عبادت کہتے ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں دارے حیدرین بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لئے دلود اور سلام محمد وعالی محمد چودہ سو سیتی سجری پیشرِ حسانی کی چوتھی تک تیرا فضلات سماعت فرمارا گفتگو یہ ہے مائک سہی نہیں ہے مائک سہی نہیں ہے سہی کرو مائک سہی نہیں ہے مائک سہی نہیں ہے گفتگو یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں رہنے کی شک یہ ہے کہ اس ملک سے بفتہ رہا جائے یہ ایک بین الاقوامی اصول ہے اور یہ بہت قدیم اصول ہے اتنا قدیم کہ جس نے بھی ملک قانون کو توڑا اسے غدار کہتے ہیں غدار کا لفظ پرانہ چلا رہا ہے ایک ہے وفادار ایک ہے غدار مالک کائنات نے بھی اپنے ملک میں رہنے کی شرط وفاداری رکھی ہے اور اگر وہ وفادار نہیں ہے تو پھر وہ غدار ہے اور باغی ہے سزا فورا نہیں دیتا دنیا کے ملک سزا فورا دے دیتے ہیں غدار کو اور باغی کو جو رفتار کر لیا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے یا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے مقدمہ چلتا ہے لیکن اللہ اپنے باغی کو اپنے غدار کو چھوڑ دیتا ہے اور ہر گناہ گار کو اس نے چھوڑا ہوا ہے سزا نہیں ملتی اس لیے کہ اس نے شروع میں ہی یہ کہہ دیا تھا کہ تمہیں واپس ہماری طرف آنا ہے تو ہم جلدی نہیں کرتے سزا دینے میں پکٹا سب کو سزا دے دیں گے جہانم اس لیے بنایا گیا تو اب ظاہر ہے کہ اس نے بار بار قرآن میں یہ بھی کہا کہ تم غور و فکر نہیں کرتے اس بات پر کہ نعمتیں ہم نے دیں ہیں اور کام شیطان کا کرتے ہو بخشش کا وعدہ ہم نے کیا ہے اور پھر بھی کام تم شیطان کے کیے چلے جا رہے لیکن انسان درتا نہیں زبانی تو کہتا ہے کہ میں اللہ سے درتا ہوں لیکن عاملا نہیں درتا عاملا نہیں درتا اب اس میں گناہ جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک سفید گناہ ہے اور ایک سیاہ کالے گناہ ہے دو قسمیں گناہ کی ہیں اور اس پہ اللہ نے بتا دیا کہ جو سفید گناہ کرے گا اس میں ہم اپنی رہیمیت دکھائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم وہ گناہ معاف کر دیں لیکن جو سیاہ گناہ کریں گے جو کالے گناہ کر کے آئیں گے وہ کبھی بخشے نہیں جائیں گے وہ ہم نہیں بخشیں گے سفید گناہ کیا ہیں سفید گناہ یہ ہیں کہ اگر ہم نے حکم دیا کہ نماز پڑھو روضہ رکھو حج پڑھو زکاة دو جہاد پڑھو اور اگر کوئی نہ کرے تو یہ سفید گناہ ہے یہ بخش دیے جائیں گے ہم بخش دیں گے کیوں اس لیے کہ بیمار ہے نہیں پڑھ سکا سفر میں ہے کاتھیروں کے ملک میں ہے پابندی ہے اور یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ جو آپ کو معلوم نہ ہو ظاہرے کے بیماری میں روضہ نہیں ہے جب آپ دوا کھا رہے ہوں تو روضہ کیسے رکھیں گے تو اتنا رحیم ہے کہ اسے معاف کرتا ہے بڑا ہو گیا ہے جہاد نہیں کر سکتا معاف ہے معاف تھا رسول کے زمانے میں ماں ہے بڑی خدمت کر رہا ہے جہاد سے روک دیا گیا ماں کی خدمت کرو جہاد پہ نہیں جاؤ یعنی ہر چیز میں معافی ہے معاف کر دیتا ہے اللہ اور ایسے بھی جان کر بھی چھوڑا جان کر بھی چھوڑا تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی نیکی کی ہو کہ جس کے بدلے میں سب چیزیں معاف ہو جائیں ایسے بہت سے واقعات ہیں کیسے لوگ بخشے گئے کیسے ہائمہ کو پتا چلا کیسے علماء نے خواب میں دیکھا تو سب کچھ پتا ہے تو یہاں گنجائش ہے اس لیے کہ یہ سارے عمال میرے لیے ہیں چونکہ میں نے اپنے لیے مانگے اس لیے میں معاف کرتا ہوں معافی ہو جائے گی اب اگر سیاہ گناہ تم نے کیا اس کی معافی نہیں ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اس میں گنجائشی نہیں ہے معافی کی اب وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی گناہ نماز نہ پڑھنا روزہ نہ رکھنا نیک کام نہ کرنا جہاد نہ کرنا زکاة نہ دینا تمہارا ذاتی گناہ ہے صرف تم ملوث ہو لیکن سیاہ گناہ وہ ہیں جو اجتماعی گناہ ہیں یعنی اور یہ ہم معاف بھی نہیں کریں گے اس لیے کہ دوسرا ملوث ہے وہ گناہ ہمارا تھا ہم نے معاف کر دیا جب دوسرے کو تم نے حضیت پہنچا میں معاف کرنے والا کون تم نے انسانیت کے گناہ کیے انسانیت کے گناہ کیے اب لوگوں کو دیکھئے پروپیکنڈا اسلامی پروپیکنڈا شیعہ سننی دونوں کے ہاں اس میں دونوں ہم خیال ہیں بال برابر بھی فرق نہیں ہے دونوں کی سوچ میں پروپیکنڈا یہ نماز نہیں پڑھو گے جہانم میں جاؤے روزہ نہیں رکھو گے جہانم میں جاؤے یہ ہے دونوں کا پروپیکنڈا شیعہ اور سننی کا علماء بھی ملوث عوام کو بھی ملا لیتے ہیں جبکہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے حقوق العباد ادا کرو وہ معاف نہیں ہے دیکھیں اس میں کیا ہے اس میں خرچہ نہیں ہے اس میں خرچہ نہیں ہے کہہ دیا آو 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 عبادت کرو آو آو روزہ رکھو خرچہ کہاں ہے لیکن اس میں تو خرچہ ہے پتہ لگایا خاندان میں رشتہ داروں میں کوئی پریشان حال ہے پہلی تنخواہ ملی بھئی اب کی آدھ ہی اس کو دے دیں گے اس لیے یہ نہ عالم بیان کرتا ہے اور نہ شیعہ مانتے ہیں نہ سننی مانتے ہیں اس میں ہے خرچہ کسی کا مال چھین لیا اب لالا چاہ گئی واپس کیسے دیں واپس کیسے دیں اس کو چھپا کے رکھتے ہیں اس مسئلے کو چھپا کے رکھتے ہیں اگر کوئی عالم بیان کرے صاحب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پتہ لگایا تھا آپ نے اس مہینے کیا آپ کا پڑوسی کچھ پریشان حال تو نہیں ہے تو فوراں مجمع کہے گا اور آپ نے خیال لکھا تھا نہ خود کر سکتے ہیں نہ حکم دیں گے حکم دیں تو اپنے اوپر واجی تو اب مولا علی سے پوچھا گیا عبادت کیا ہے مولا نے فرمایا عبادت کی تین قسمیں اور تینوں واجیب ہیں عبادت کی تین قسمیں اور تینوں واجیب ہیں اور تینوں میں سے ایک بھی چھوڑ دیا تو دو بیکار آپ نے فرمایا پہلی عبادت کی قسم یہ ہے پہلی عبادت کی قسم یہ ہے جو تم پر واجیب ہے کہ مظاہر فطرت جو اللہ نے تمہیں نعمات دی ہیں ہر وقت ان کا شکر ادا کرو پہلی عبادت کی مولا فرما رہے ہیں پانی پیا شکر ہے اگر تو پیدا نہ کرتا تو ہم پیاسے مت تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے یہ دھوپ اگر تو نہ بناتا اگر یہ روشنی تو نہ بناتا اگر یہ تھنڈی ہوا کی نعمت تو نہ دیتا ہر نعمت آپ تابتلو ہو چاند نکلے چاند نیرات آئے شام ہو صبح ہو ساری نعمت ہے الہی مظاہر فطرت جو جو اللہ کا مظہر نظر آ رہا ہے اس مظہر کی تعریف کرو واجب ہے جو اللہ کا مظہر ہے اس کا شکر ادا کرو چاہے وہ مظہر لاجائب ہو پھر فرمایا دوسری قسم عبادت کی ہے حقوق العباد غریب کی مدد ضعیف کی مدد بے روزگار کی مدد پریشان حال کی مدد اہل خانہ خاندان اس کے بعد برادری پھر محلے والے پھر شہر والے پھر قوم والے اگر مدد کی استطاعت رکھتے ہو تو مدد کرو یہ عبادت ہے دوسری قسم اور تیسری قسم ہے اللہ کی نماز پڑھنا روزہ رکھنا اور زکاة دینا اگر وہ دو عبادتیں چھوڑ دیں تو یہ اللہ والی عبادت بیکار ہے کوئی جزا نہیں ملے گی کوئی جزا نہیں ملے گا آپ کل لو پڑھ لو نمازیں رکھ لو روزیں رکھتے رو سب زایا جا رہا ہے بیکار اور پھر یہاں پر سب سے بڑی شرط بھی لگا دی شرط تو ابھی میں نے بیان کر دی کہ جب آپ مظاہر فطرت اور حقوق لعباد کی بات کریں گے تو یہاں پر مثال کیا دیں گے آپ مثال دیں گے قرآن کی آیات تھی کہ اہلِ بیعت نے کس طرح اللہ کا شکر ادا کیا اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کرتے رہے کوئی لمحہ ان کا شکرِ الٰہی سے خالی نہیں تھا گلے پہ خنجر ہو شکرِ الٰہی پیاسے ہو شکرِ الٰہی بچے قتل ہوتے رہے ہو شکرِ الٰہی اور حقوق لعباد راستے بھر ادا کرتے رہے پوری زندگی ادا کرتے رہے گھر میں کھانے کو نہیں تھا بچوں کا حصہ بھی سائل کو دے دیا گلوبن دے دیا چادر دے دی گرمی رکھا دی جو کی روٹی پکا کے سائل کو کھلا دیا اور خود بھوکے سو گئے حقوق لعباد شورہِ دہر اور اب آئیے ان کی عبادت ان کی نماز ان کا روزہ ان کی زکاة ان کا حج ان کا جہاد تو عبادت کی تینوں قسموں کا حق ادا کر دیا اس لئے اللہ نے شرط لگا دی بغیر ان کی محبت کے ساری عبادت دیکھا اب کافی لوگ آگئے ہوں گے تو اعلان سن لیجے کل کی مجلس ٹھیک آرڈ بجے شروع ہو جائے گی اور بلا انتظار شروع ہو جائے گی اس لئے کہ فوراً اس کے بعد یہ سامنے یہاں بلکل سڑک کے اس بار کیپٹن فروق صاحب کے گھر کی سالانہ مجلس سے پیادے وہ امام بھاڑے بے کرتے تھے اب گھر میں کرتے تھے سامنے والا جو امام بھاڑا ہے گلستانے چورنگی کے جوہر موڑ کے سامنے بلکل اس پاڑ کیا نامے اسے مام بھاڑے مجلس اصرف وہیں قریب میں فروق پر آ جاں جو موڑ تو وہیں پر مجلس ہوگی یہ آرڈ بجے یہاں اس کے بعد پوراً ماہ اس لئے کہ مجلس جانا ہوگا تو تین مجلسیں ہو جائیں گی تو کل یہاں آرڈ بجے مجلس میں آرڈ بجے بیٹھ جاؤں گا سلوات پڑھئے اس لئے اللہ نے ان کی محبت کو واجب قرار دے کہ تمہاری ساری عبادات تمہارے سارے عمال بیکار ہیں اگر دل میں محبت اور محبت کے ساتھ ساتھ محبت بھی ضروری بہت ضروری خانہ کعبہ میں مولا علی تشریف فرماتے ہیں اور لوگ عبادتوں میں مصروف تھے ایک شخص نماز پڑھ لاتا جب وہ نماز پڑھ چکا تو مولا نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے کہا کہ ایک تو تو تُو نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی کتنا شرف ہے اس نماز کا پھر تُو نے بڑے خضو اور خشو کے ساتھ پڑھا تمام ارکان نماز کے شرط کے ساتھ پورے کیے کوئی کمی تیری نماز میں بہت اچھی عبادت کیا لیکن یہ بتا دے کہ یہ جو عمل تُو نے ابھی کیا اس کا باطن کیا ہے ظاہر میں تو تُو نے عمل کیا اُٹھا بیٹھا رکو کیا یہ ظاہری شکل ہے نماز کی اس کا باطن کیا ہے اس نے کہا مولا کیا نماز کا بھی باطن ہوتا ہے کیا نماز کا بھی باطن ہوتا ہے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ میرے رسول پر کوئی ایسی تنزیل نہیں ہوئی جس کی تعویل نہ ہو یعنی جو چیز آسمان سے اترے گی جس کی تنزیل ہے اس کی تعویل ہے تو اس نے کہا کیا نماز کی بھی تعویل ہے تو آپ نے فرمایا مولا نے فرمایا کہ جب نماز تنزیل ہے تو اس کی تعویل بھی ہوگی اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ نماز کا باطن کیا ہے اور اس تنزیل کی تعویل کیا ہے آپ نے فرمایا آج سے سن لے اور اس کے بعد عبادت کرنا اور نماز پڑھنا نماز ایک عمل ہے نماز ایک عمل ہے اور اس کا باطن میں علی ہوں نماز نماز تنزیل ہے میں تعویل ہوں اب اتنی سی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تیار نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جو مشہور چیزیں ہیں جو بین الاقوامی ہیں جنہیں انگریزوں تک نے لکھا جنہیں تمام سنی مورقین نے لکھا محدثین نے لکھا حدیث کی کتابوں میں لکھا گیا اور ان باتوں کو آنچ پاکستان میں چھپایا جا رہا ہے کیا مسئلہ تھے میرے سمجھ میں نہیں آتا میں اب تک سمجھ نہیں سکا کہ اتنا زیادہ اہم معاملہ اور اسے چھپا دیا جائے تو گویا آپ اللہ کے ملک میں رہتے ہوئے اس کے قانون کو چھپا کر عوام کو بے خبر رکھ رہے تاکہ وہ جرائم زیادہ کریں دیکھیں جب قانون چھپایا جائے گا تو انجانے میں ہر وقت جرم ہوتا رہے گا مثلا میں آپ کو سمجھا دوں تکلیف ہوتی ہے قانون شکنی پر تکلیف ہوتی ہے لوگ بڑھ بڑھاتے ہیں ہڑ بڑھاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں مثلا آپ انگلینڈ یعنی ایران سے شروع کریں آپ ایران ترکی ترکی سے آپ یورپ میں داخل ہو جائیں آپ یورپ کے سارے ملک جو ترکی کے بعد آتے ہیں شائپر سے ہے اور یونان ہے اور ہنگری ہے اور آسٹریریا ہے اور رومانیا ہے اور بلغاریا ہے آگے بڑے تو بلیم آگیا اور جرمنی آگیا اور انگلینڈ میں داخل ہوگا اسی طرح امریکہ چلے جائے جائے اور اسی کے زیل میں تقلید میں امارات کو بھی لے لیجئے کیونکہ وہ تقلیدی ہیں کیونکہ امارات اور سعودی عرب امریکہ کا تقلیدی ہے سارا انتظام ان کے ہاتھ میں جو وہ کرتے ہیں وہی قانون یہاں بنتا ہے تو اب یہ ایشیا میں داخل ہو کے آپ کو حیرت ہوگی اور جب ادھر جائیں گے تو آپ کی حیرانی بڑھ جائے گی کہ ہر چیز قانون کے تحت ہو رہی ہے ایران سے شروع کر کے لندن تک چلے جائیں گے ملک سارے گناہجیے امریکہ چلے جائیں آسٹریریا چلے جائیں اور امارا یعنی ہر باہ قانون کے اندر ہو رہی ہے صرف دکھاوے میں ہری لائٹ اور لال لائٹ نہیں ہے یعنی رکنا ہے یہ تو ہو گیا ایک نظام کہ ٹریپک کیسے رما ہے ایکسیڈنٹ کیوں نہیں ہوتے یورپ میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ٹریپک یہاں سے زیادہ امریکہ میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ٹریپک یہاں سے زیادہ کیوں اس لئے کہ قانون کے تحت ہر ملک کا باشندہ چللا ہے اب قانون کیا ہے قانون یہ ہے کہ اٹھارہ سال کا لڑکا ہوا اب اس نے امتحانات پاس کر لی اٹھارہ سال والے اب آپ گاڑی چلانے کا سارٹیپکٹ لیجئے اس کی ہے ٹریننگ ٹریننگ سارٹیپکٹ لیجئے پکا ہو گیا گاڑی چلانے میں اب آپ آ سکتے ہیں گاڑی لے کر سڑک پر آپ کے پاس سارٹیپکٹ اٹھارہ سال کی عمر کے بعد گاڑی سیکھ لی اور سکھانے کا طریقہ اب بتا دیا قانون اس لئے کہ پوری سڑک پر آپ کو نشانات ملیں گے سڑک پر بنے ہوئے بھی اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے اب گاڑی چلانے والے کو معلوم ہے ہم کو آپ کو نہیں معلوم ہے پھر جگہ جگہ بورٹ لگیں اس کے پر کچھ نشان بنیں گاڑی چلانے والے کو ہر نشان معلوم ہے پھر ہر بورٹ پر لکھا ہے یہاں پر آپ کو تیس کی اسپلٹ سے یہاں پہ چالیس یہاں پچاس یہاں ساٹھ اور کہیں پہ آکے آزاد اب ایک سو سے اوپر جہاں تک لے جاؤ تمہاری مرضی لیکن ایک دم سے چالیس اسپلٹ آگئے سب چالیس ہو گئے تیس آگئے سب تیس ہو گئے اب یوں 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 نہیں ہو رہا یہ 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 نہیں ہو رہا قانون کی پابندی اور آنے والے سب جگہ کے انڈیا والے بھی پاکستان والے بھی انڈونیسیا والے یہ پشاور کا بھی ہے لاہور کا بھی ہے یہاں کا بھی ہے کراچی کا بھی ہے گاؤں کا بھی دیاد کا بھی ہے ٹیکسی چلانے والے سب پنجاب کے گاؤں کے وہاں جا کے سب قانون کے پابند قانون ہے اچھا بھئے کیا ہو جائے گا کریے گھڑ بڑ کل لیجے نہیں جگہ جگہ کیمرے لگیں ایک ہڈاپس ہے اس ہڈاپس میں پوری لندن کی سڑکیں دیکھی جا رہی اور ایک ایک لمحہ چیک ہو رہا ہے کمپیوٹر خود وہیں پہ سائنگ کر دیتا ہے اس نے کانون توڑا گاڑی کا نمبر آ گیا کمپیوٹر پر آدمی کی شکل آ گئی ڈیٹیل آ گئی کہاں رہتا ہے کس حافظ میں ہیں کتنی تنخواہ وہیں کمپیوٹر نے فیصلہ کیا اس نے کیا ہے جرم پچاس پاؤنڈ جرمانہ بینگ میں ایک آنٹ اسی وقت کمپیوٹر نے بینگ کو اطلاع دی یہ آدمی پکڑا گیا پچاس پاؤنڈ کٹ لو ابھی آپ گھر نہیں پہنچے پچاس پاؤنڈ کٹ گئے دم لکھلا ہوا ہے کیمرہ 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 تو کیمرے کی آنکھ سے اتنے قانون کی پابندی اور اللہ دیکھ رہا ہے کیوں وہاں پتہ ہے فوری سزا ملے گی اس لئے بچ رہے ہیں اور سزا ہے پیسہ کٹے گا نہ کوڑے پڑیں گے نہ جیل میں ڈالا جائے گا نہ فاسی ہوگی تنخواہ سے پیسے کٹ جائیں گے پورا مہینہ گزارنا مشکل بیوی بھی جوتے مارے گی بچے بھی گالیاں دیں گے پیسے ہوں گے نہیں اور یہاں اجمنان سزا تو ابھی ملے گی نہیں اب محسر آئے گا تو دیکھا جائے گا محسر آئے گا دیکھا جائے گا وہاں کچھ معافی تلافی کر لیں گے درخواہ دے دیں گے ابھی تو قانون توڑو اب ٹریننگ ہو گئی اب ٹریننگ میں پتا اٹھارہ سال کے کروڑوں بچوں کو یہ بات پتا ہے کہ پہلی لین کیا ہے اور دوسری لین کیا ہے اور تیسری لین کیا ہے پہلی پہ سب نہیں جا سکتے وہ خالی پڑی ہے سیکنڈ پہ سب چل لیں کیوں بھئی یہ پہلی لین کیوں خالی ہے جسے سپیڈ سے جانا ہے وہ پہلی لین پہ آئے رکھ رکھ کے نہیں چلنا سو سے اوپر جانا ہے آپ کو جلدی آفیس پہنچنا ہے پہلی لین پہ دھوڑ لیجے جسے اتمنان سے چلنا ہے وہ سیکنڈ پہ جو اور اتمنان سے وہ تیسری پہ اور اسکوٹر تو وہ پہلی لین پہ جائے ہی نہیں سکتی اور یہ تیہ ہے کہ ادھر ادھر سے کانٹ نہیں سکتے اور ٹیک کیسے کرنا ہے اصول معلوم گہر اصولی کرنا ہی سکتے یہاں کیا ہے یہاں ہم بتائیں یہاں ہم بتائیں ابھی محرم سے پہلے مجلس پڑھنے رزویہ جا رہا تھا ابھی پتہ جلد لالو کھیج کی طرف سے تو بڑا ٹریفک جہاں میں اچھا چلو بھئے پٹیل پاڑے سے ہو لو پٹیل پاڑے ہی پہ جا کے فس گئے اب فسے ہوئے آگے کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں اتنی دیر میں کچھ پانچ جس رینجرس گاڑی سے اترے ان کی گاڑی فسی ہوئی تھی وہ اتر کے پیدل چلنے لگے اب سب خوشی منا رہے ہیں رینجرس پہنچ گئے ہیں ابھی جا کے حساب کرائیں گے اور جناب یہ اور گاڑی نکل جائے گی ابھی آدھا گھنٹہ ہو گئے رینجرس پٹ کر رہے ہیں وہاں انتظام ہو رہا اے گاڑی نہیں کھسک رہی میں نے کہا رینجرس انتظام کرنے نہیں گئے تھے وہ ڈیوٹی ختم کر کے اپنے گھر جا رہے تھے میرے خیال میں وہ البیلہ لزبیلہ سے نکل گئے اپنے آفیس یا گھر چلے گئے ورنہ اتنی دیر ہو گئی آدھا گھنٹہ ہے انتظام ہو جاتا تو پھر میں نے امام باڑے پھون کیا اور میں نے کہا بھائی آپ ایسا کیجئے کہ گاڑی لے کے لزبیلہ پہ آ جائیے اب قریب ہی تو پٹیل پار سے لزبیلہ کتنی دور ہے ہم پیدل اتر کے پار کر کے آتے ہیں آپ کی گاڑی پہ بیٹھ کے رزویہ اب رزویہ ہے کتہ دو منٹ کا تو راستہ ہے ونہیں آپ ہزے رہیں گے خیر صاحب قائم رضا گاڑی لے کے آ گئے اور میں نے پہچان بتا دی جہاں پتھانوں کا ہوتل پر آٹھا چائے ملتا ہے وہاں کھڑے ہونا اور اگر لینے آ رہے ہیں وہاں سے اتر کے گاڑی کرتے ہیں تو یہ جو پتھانوں کی مزدد ہے لزبیلہ پہ اس کے مینار کے بالکل سامنے میری گاڑی رکی بھر میں تو پتہ مکمل بتاتا ہوں جیسے اللہ نے صراط مستقی مکمل بتا رہا بھر اگر صحیح پتہ نہ بتائیں لوگ پتہ بھی صحیح نہیں بتا پاتے نہیں بتا پاتے سمجھا ہی نہیں پاتے یوں ہے اور یہ ہے اور یہ سیدھا سیدھا بتاؤ صراط مستقی سیدھا راستہ تو مجلسیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہم عوام کو نہ سمجھا کچھ فائدہ بھی تو ہو یہ مجلس سننے کا بھی تو فائدہ ہو اخلاقی طور پر تو میں نے کہا میں آ جاؤں گا اب میں اُتر کے گئے میں نے کہا اب نظارہ تو دیکھوں یہ تھا کیا کچھ بھی نہیں اُتر الویلہ کی طرف سڑک خالی لزویلہ کا پل بھی خالی تین ہٹی کی طرف بھی ٹریفک کچھ بھی نہیں یہ ہوتا ہے کہ چار طرح کا ٹریفک اڑا ہوا ہے تو ہوا یہ کہ اسی چورہ آئے پہ ایک اسکوٹر ایسے ایک ایسے ایک ایسے ایک ایسے گاڑی ایسے ایک ایسے اب وہ فس گئے وہ کہہ رہے ہیں پہلے تم اٹھو پہلے تم اٹھو ایک گھنٹے سے یہ ہو رہا تھا پتجلہ قانون ٹوڑنے میں جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ انا کا مسئلہ آ جاتا ہے آپ پیچھے آٹی ہے ہم پہلے جائیں گے ہم پہلے جائیں گے اسی لئے لکھنوں نے تہذیب رکھا تھا پہلے آپ پہلے آپ کراچی میں ہی ہوا پہلے ہم پہلے ہم اسی میں جھگڑے ہو رہے ہیں تہذیب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تہذیب کا دامن چھوڑا تو مذہب کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے مسئلہ سارا یہ ہے تو اب قانون توڑنا کتنی بری بات ہے اور قانون پہ عمل کرنا فائدہ آپ کا اپنا اسی لئے رسول اللہ نے فرمایا غدیر کا خطبہ دے کر کہ جو اعلان میں نے کیا ہے یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم نہیں مانوگے تو اللہ کا نقصان ہو جائے گا یا رسول کا نقصان ہو جائے گا یا علی کا نقصان ہو جائے گا نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے نہ محمد کا کوئی نقصان ہے نہ علی تمہارا اپنا نقصان ہے اگر تم نے علی کو ولی نہیں مانا اور یہ بات میں یہاں بھی سمجھا رہا ہوں وہاں بھی سمجھا رہا ہوں کہ اس کو ذہن نشین رکھ لیجے کہ اللہ کا گناہ کرنا اللہ کا کوئی نقصان نہیں اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا جو شیطان کا کام کرے گا اس کو ہم جہنم میں ڈال جائے گا پھیک دیں گے کوئی اس نے بچانے کی بات نہیں کیا بھائی کہہ دیتا تیری کیا مجال تو ہمارے انسانوں کو بہکا ہم سب کو بچائیں گے ہم دوڑ دوڑ کے کلیجے سے لگائیں گے ہم سب کو بچائیں گے تجھے قریب نہیں آنے دیں گے جہاں تو آئے گا ہمارے فشتے مار کے تجھے بھگا دیں گے نہ بھائی لے جا لے جا 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 لے جا بہکا لے تو بہکا میں جانوں میں ڈالوں تو بہکا میں جانوں میں ڈالوں کیا سمجھے نہیں مطلب کیا سوچ رہے ہیں آپ کیا اللہ بچائے اللہ بچائے مدد کرے انسانوں کو اس دن کے لئے اللہ نے کہا تھا تمہیں عقل جو دی گئی ہے وہ پھر ضائع ہو جائے گا مسئلہ وہ جو یومِ علیست باتیں ہوئیں ہاں عقل نہ ہوتی تو کہتے ہمائے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آگا عقل علم کی طرف لے جاتی ہے جو پڑھتا ہے لکھتا ہے سنتا ہے سمجھتا ہے تو اس کے لئے سب آسان اس لئے تم اپنے خود ذمہ دار ہو انسان خود مقتار ہے خود مقتار جو سمجھ میں آئے کرے خود مقتار کا مطلب یہ کہ جو سمجھ میں آئے کرے آجادی ہے جو دل چاہے کرو کوئی پابندی نہیں اللہ کی طرف سے انسان کو خود مقتار کر دیا گیا جانور کو نہیں کیا گیا اس لئے کہ اس کی بولی سمجھ میں نہیں آتی چونکہ عقل مل ہی نہیں اس لئے بول نہیں سکتا بھین بھان کر لیتا ہے اس کے اپنی ذاتی بولی ہے سمجھے نا تو بھئی عقل درختوں پہ کوئی جنت جہانم نہیں پہاڑوں پہ کوئی سوال جواب نہیں اس لئے کہ عقل نہیں لی سب اللہ کی تجبی کر رہے ہیں تقدیز کر رہے ہیں سارے درخت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ساری زمینیں سارے کنکر سارے پتھر سارے جانور سارے پرندے اپنے اپنے وقت پہ اللہ کی عبادت کر تم ہو خود مختار تم ہو خود مختار اگر جانوروں جمادات اور نباتات کی طرح تمہیں رکھتے تو ہم آپہ کروڑوں فرشتے تھے اور ہم سب کی ڈوٹی لگا دیتے ہر انسان پہ دو فرشتے ہیں ایک اچھائی لکھ رہا ہے ایک برائی بجائے لکھنے وکھنے کے معاملات اس سے آسان کر دیے جاتے تو اچھا تھا لکھتے رو چپ چا دونوں فرشتے لکھ رہے ہیں کیا برائی کر رہا ہے کیا اچھائی کر رہا ہے نہیں یہی دونوں فرشتے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا کہ تمہارا دونوں کا کام یہ ہے کہ جب یہ سوئے تو اس کو لاتے مار کے اٹھا دینا دھائی بجے رات کو اس کو دو چار جوتے مار کے اٹھانا ہنٹر مال دوزک کے کوڑے لے جاؤ مار کے اس کو اٹھانا چل کر عبادت اب صبح تک کرتے اور کوئی شہری کا وقت آیا ابھی تو اٹھانے اب تک شہری نہیں کی تو نے اب دونوں کوڑے لگاتے نیکی والا بھی اور بدی لکھنے والا بھی مار مار کے اٹھو بنا دے چلو روزہ رکھو اور ہر وقت آواز آ رہی ہے خبردار پانی نہیں پی لینا خبردار روزہ نہیں توڑنا کون نہیں رکھتا کون نہیں رکھتا اور تین پانچ کرتا اگر فرشتے سے تو فوراں وہ دونوں فرشتے آوا بھائی ملک الموت ادھر تو آو یہ صدر نہیں رہا کیا یہ نظام اللہ نہیں چلا سکتا تھا چلا سکتا ہے لیکن چونکہ عقل لے لی اس لئے خود مقتار کر دیا بہت بہت مشکل سے یہ ایک ایسا فلسفہ ہے کہ جو چار موٹی کتابوں میں اتنی موٹی چار جلدیں سائز یہ چار جلدیں اسفار اربع یعنی عقل کے چار سفر عربی اتنی مشکل اتنی مشکل اتنی مشکل کہ آنچ تک کوئی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا کسی عربی دان کے سمجھ میں وہ فلسفہ نہیں آیا بڑی مشکل سے کروڑوں روپے خرچ کر کے نظامِ دکنے میر عثمان علی خانے جو محبِ اہلِ بیت تھے اپنی یونسٹی میں عثمانیہ میں کئی علماء کو بٹھا کہ ترجمہ شروع کر آیا بڑا وظیفہ دیا تو اس کا ترجمہ ہوا اب وہ جو ترجمہ بھی ہوا ہے تو وہ بھی کوئی پڑھ نہیں پاتا دیر سبا پڑھا کتاب بن کر اے بھائی سمجھ ہی نہیں آ رہا اے جب تحریری سمجھ میں نہیں آیا کتاب بن تو ہمارے پاس بھی ہیں چار جلدیں اسفارِ اربع عقل کے چار سفر کون کس نے لکھا ملہ صدرہ ملہ صدرہ کون ہے ملہ صدرہ اتنے بڑے فلسفی ہیں شیعہ ہیں مولا کے چانے والے مولا کا علم رکھتے تھے یہ واحد فلسفی ہیں مسلمانوں میں شیعہ سننی سب میں واحد فلسفی جن سے پیچھے سوکرات ارسطو سب رہ گئے اور اتنے بڑے فلسفی ہیں کہ لندن یونیسٹری میں ان کے لئے پورا ڈپارٹمنٹ بنا ہے سارے انگریز فلسفہ پڑھنے سے پہلے ملہ صدرہ کو پڑھتے ہیں اس لئے کہ آج تک کسی نے اکل کے بارے میں لکھا ہی نہیں اب وہ چار کتابیں جو میں پڑھی نہیں پاتا وہ میں اس عشرے میں روز سمجھا رہا ہوں جب میرے سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ کے سمجھ میں کیا آرہا ہوگا چونکہ ہمیں اقل کے بارے میں کچھ نہیں معلوم عوام زیروں ہیں اقل کے بارے میں جب میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس اقل ہے اس لئے آپ پر اللہ کی طرف سے پابندی نہیں آپ بتائیے جہاں چاہتے ہیں آپ جھوٹ بول لیتے ہیں کیا یہ اللہ کی مرضی ہے جہاں چاہتے ہیں آپ دوسرے کو دھوکہ دے لیتے ہیں کیا یہ اللہ کی مرضی ہے یعنی اقل ہونے کے بعد آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں جو اقل کے خلاف ہیں لیکن اللہ آپ پر پابندی نہیں لگا رہا پابندی یہ کہ قانونی طور پر پابندی ہے ادھر جھوٹ بولا ادھر ملک الموت آیا جھوٹ بولا گڑا گھوٹ دیا اگر یہ حکم ہوتا جو جھوٹ بولے ملک الموت پہنچ جاؤ ہر جھوٹے کی روح قبض کر لو جو پھر ملک الموت ہی ہوتے اکیلے کھڑے ہوتے اور چاروں طرف مردے ہی مردے لاشیں ہی لاشیں اور کہتے ہیں پروردگار آپ تو کوئی ہائی نہیں جھوٹ بولنے والا آپ کس کی روح قبض کروں آپ خود مقتاری کا لفظ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سب لوگ بولو خود مقتاری یعنی آپ کے پاس اختیار ہے جینے کا مرنے کا نہیں زندگی کا اختیار اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا کیا اختیار جو سمجھ آپ کیا اختیار کرو ہمارا پسندیدہ دین اسلام ہے اگر سمجھ میں آرہا ہے ٹھیک ہے عیسائی ہو جو ہمیں کیا کریں یوڈی ہو جاؤ اس کو کیا کریں ہندو ہو جاؤ بہتر پھر کہ اسلام ہے جس پہ چاہے چلو ہمیں کیا یعنی آپ خود مقتار ہیں پابندی ادھر سے نہیں ہے نہیں نا سمجھیں ہم آزاد ہیں یہ آزادی کہے کیے یہ آزادی کیوں ملی ہے یہ آزادی کیوں ملی ہے اس لئے کہ عقل ہے عقل کائنات کی سب سے بڑی شہر اور یہ ہے حابی اللہ نے کہا عقل کے بعد ضرورت نہیں تھی انبیاء کی لیکن چونکہ قیمتی چیز لے کے بھاگے عقل کافی تھی اسی سے انسان چل جاتا لیکن چونکہ تم اس کا غلط استعمال کرو گے اس لئے انبیاء بھیجے جائیں گے جو تمہیں یہ بتائیں عقل استعمال کیسے کرو کیسے بھائی روز تو نئی مشینیں بنتی ہیں نئے کمپیوٹر بنتی ہیں نئے نئے مہڈل آ رہے ہیں اب دوسرا آ گئے پہلا سیکھا تھا اب دوسرا آ گئے ایک سے ایک جہاز آ رہے ہیں پہلے جہاز ایسا تھا اب جہاز ایسا اب جہاز ایسا تو کیا ہو بھئی یہ تو بکے گا وانا لوگ خریدیں گے نہیں نہیں صاحب ہمیں تو پرانی گاڑی چلانا آتی تھی یہ آٹومیٹک تو ہمیں بس کی بات نہیں نہیں ہم تو نہیں خریدیں گے تو مالی نہیں بکتا ایکنومس کے حساب سے نقصان ہو جاتا اس لئے ایکنومس کو عام کرنے کے لئے مارکٹنگ کے لئے ہر مشین کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے یعنی چھوٹا سا گرینڈر بھی آپ خرید کے لائے تو اس کے اندر ایک بک رکھی ہوتی ہے سفا پلٹ ہے آپ کیا کرنا ہے بٹن دبائے آپ کیا کرنا ہے آپ کیا کرنا ہے یہ نشان منہ ہے ایسے یہ تار ادھر یہ ادھر یہ ادھر اگر انگریزی آتی ہے اور ایک زبان میں نہیں کم سے کم دس زبانوں میں وہ کتاب چھوٹے چھوٹے جرمنی میں بھی لکھائے فرنج میں بھی لکھائے ڈچ میں بھی لکھائے عربی میں بھی لکھائے فارسی میں بھی لکھائے وہ اردو میں نہیں لکھا اس لئے کہ اردو دا ملک جو ہیں انہوں نے اپنا نام وہاں اندراج نہیں کرایا ورنہ اردو میں بھی آتا سمجھے نا تو آپ جز زبان کے پڑھ لیجئے بھائی ایسے یہ مشین ایسے چلے گی تو اب دو چیزیں ہو گئی ایک کتاب ایک مشین آپ کے ہاتھ میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے کتاب بھی ہو اور مشین بھی ہو یعنی شکل و صورت بھی ہو اور کتاب بھی ہو اس لئے اللہ نے کائنات چلانے کے لئے دو چیزیں رکھی ایک کتاب ایک پیغمبر اب پیغمبر پہ واجب ہے کہ دو چیزیں پیش کریں ایک کتاب ایک اطرح دو چیزیں تو دو چیزیں تمہاری عقل کو چلانے کے لئے کتاب پڑھتے جاؤ اور کتاب سے پوچھتے جاؤ اہلِ بیعت کو کیسے سمجھیں اہلِ بیعت کو کیسے سمجھیں اگر قرآن کہہ دے کہ یہ قدیر والا علی ہے اور ولی ہے تو مان لو کتاب میں نہ ہو تو بحث کرو پڑھ لو کتاب 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 اگر کہے کہ یہ سابر ہیں یہ سقی ہیں کتاب اگر گواہی دے رہی ہے کہ ان سے زیادہ فضیلت دنیا میں کسی کی نہیں تو دوسرے کو ان کے مقابل نہ لاؤ کم فضیلت والے کو ان کے مقابل نہ لاؤ ایسا نہ کرنا کہ علی کے مقابل آدم کو لے کے آ جاؤ ایسا نہ کرنا کہ ابراہیم کو لے کے آ جاؤ ایسا نہ ہو کہ موسیٰ کو علی کے مقابل لانا ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ کو علی کے مقابل لانا ورنہ تمہاری اخل شکست کھا جائے گی اس لیے کہ اگر آدم کو علی کے سامنے لائے تو اللہ نے آدم سے کہا تھا سب جگہ جانا یہ نہ کھانا مگر آدم نے کھا لیا علی کو منع نہیں کیا تھا کہ لہو نہ کھانا مگر نہیں کھایا ایسا نہ ہو اگر تم حضرت نو کو مقابل لے آئے تو پھر سوچ لینا کہ نو کی ایک بی بی ایسی تھی کہ جو قوم میں غدار سے ملی ہوئی تھی اور نو کی باتیں باہر پہنچاتی تھی تو علی اور نو کا کیا مقابلہ علی کو تو جتنی بی بیاں ملی وہ ایک طرف سیدہ جیسی بی بی تو کیا تم نو کو لے آئے کبھی حضرت ابراہیم کو علی کے مقابل نہ لانا اس لئے کہ ابراہیم نے اللہ سے کہا مجھے دکھا تیری دنیا کیسے چلتی ہے اللہ نے پوچھا یقین نہیں کہ یقین تو ہے اضافہ چاہتا ہوں علی نے کہا سارے پردے نگاہوں سے ہٹ یقین جہاں ہے وہ ہنگ رہے گا موسیٰ کو نہ لانا علی کے مقابل اس لئے کہ موسیٰ کو اللہ حجرت کا حکم دیتا ہے تو موسیٰ کہتے ہیں مجھے ڈل لگ رہا ہے چاروں طرف تو دشمن ہیں میں کیسے جاؤں اور علی شاہ بھی حجرت دشمنوں کے نردے میں علی علی کے مقابل عیسیٰ کو نہ لانا عیسیٰ کو علی کے مقابل نہ لانا اس لئے کہ عیسیٰ کی ماں بیت المقدس جا رہی تھی اللہ کے گھر میں اللہ نے کہا یہ پاکیزہ میرا گھر ہے بچہ یہاں پیدا نہیں ہوگا اور علی کی ماں کو قابل میں بولا سارے انبیاء کے فضائل ایک طرف علی کے فضائل ایک طرف ایک لاکھ چوبیس ہدار انبیاء علی کے مقابل نہیں ٹھہرتے تو دنیا کے باشوں کی کیا بات ہے کوئی حاتم تائی کو علی کے سامنے لے آئے کوئی نوشہ روان عادل کو علی کے سامنے لے آئے نوشہ روان عادل بڑا عادل تھا حاتم تائی بڑا سقی تھا علی کے سامنے نام لے رہا ہے جب انبیاء نہیں ٹھہر رہے تو یہ باتشاہ کیا ٹھہریں گے کیا ٹھہریں گے ذکر آ گیا علی کے سامنے حاتم تائی بڑا سقی تھا کس کے سامنے کہا جا رہا ہے علی کے سامنے جراب گھوڑ تو کیجئے علی کے سامنے کہا جا رہا ہے حاتم تائی بڑا سقی تھا علی نے کہا کیا تھی اس وقاوت اس کی کہ ستر دروازوں سے روٹی دیتا تھا آنے والا ایک درسے لے کے پھر دوسرے دروازے پہ پھر تیسرے پہ ستر سے مال لے کے جاتا تھا تو علی نے کہا یہی تو بخالت ہے ارے ایک در پہ اتنا دے دو کہ در در پہ نہ جانا پڑ حیانا پڑ نو شہر وانِ عدل بڑا عدل تھا بڑی عدل اور انصاف سے کام لیتا تھا رسول اللہ نے فرمایا مسنتِ قضاء پر عدلیہ پہ علی کو بٹھا دیا جائے تو علی ایسے عدل کریں گے کہ یہودی آئے تو اس کا مقدمہ توریس سے فیصلہ ہوگا عیسائی آئے تو انجیل سے فیصلہ ہوگا زبور والا آئے تو زبور سے مسلمان آئے تو علی قرآن سے فیصلہ کریں گے زمین و آسمان میں علی جیسا عدل کرنے والا کوئی ہائی تو اب کیا مسئلہ آیا مسئلہ یہ آیا کہ آپ اگر وہ کتاب جلا دیجئے جو ہوائی جاز اڑانے والی وہ جو گرینڈر خرید کے لائے جو مشین لائے جو جوسر لائے کتاب جلا دیجئے اور مشین چلا لیجئے اور جو نہ خراب ہو جائے اگر چائنہ کیے تو وہ آپ سے آپ خراب ہو جائے گی اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو ایک ہفتے چلے گی چاہے وہ چائنہ کا موبائل ہو یا بڑی مشین ہو اس کی تو شرطی ہے اگلے ہفتے دوسری لینا ہوگا اسی لئے پرانی دکانیں کھلی ہوئیں ہیں پرانا موبائل لیجئے نیا لے لیجئے وہ نہ یہ دکان کیوں کھولی ہے لیا تھا دس کا بیچا دو ہزار کا اس میں آٹھ ہزار پھر ملا ہے پھر نیا لیا بھئی کیسے ڈبل پیسے جا رہے ہیں بنانے والے کیا کارنامہ ہو رہا ہے دنیا میں اور کوئی شکوہ نہیں بلکہ بڑی بڑی ہیڈنگز پاکستان کا چائنہ سے بڑا کوئی دوستی نہیں اور عوام بھی دیوان ہے اور اگر چائنہ نہ ہوتا تو ہمارے اپرٹرنڈیا حملہ کر دے تو یہ ہو جاتا اور وہ جاتا اور عوام صبر کر رہے ہیں دس ہزار کا موبائل اگلے ہفتے دو ہزار کا بیچ رہے ہیں اور پھر اس میں آٹھ ملا کے پھر خرید رہے ہیں اور اگر کہا چائنہ نہ 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 وہ تو ہمارا دوست ہے وہ تو ہمارا دوست واہ پتجلا پروپگنڈا ایک ایسی چیز ہے جس کے حسار میں آ جاتا ہے اور اگر اس کے ساتھ برا ہو بھی رہا ہو تو وہ صبر کرتا ہے جہاں صبر کرنا چاہیے وہاں کرتے نہیں اور یہاں صبر ہو رہا ہے تو نظام بگڑا کیوں ڈس بیلنس ہو گیا اس لیے کہ خود عدل سے چلنے ہی رہے اپنے نفس کو عدل پہ چلانے ہی رہے اعتدال اعتدال کیا یعنی اعتدال کے ساتھ چلیے کیا ہے بھئی بھئی دو روٹیاں کھائیے دس کیوں کھا گئے کہ حازمے کی گولی کھانا پڑ رہی ہے اب تہل رہے ہیں پیٹ پکڑے ہوئے ارے بھائی کیا بتائیں دس خمیری روٹیاں کھا لیے اعتدال سے ہٹے سمجھا نو اعتدال سے ہٹے بھئی سردی بہت ہے مت کھا یہ آس کریم سینہ جکڑ جائے گا نہیں سب ہی کھا رہے ہیں سردیوں میں تو زیادہ لوگ کھاتے ہیں پاکستان میں تو فیشن ہے جہاں سردی آئی سب آس کریم کھانے نکل گئے اعتدال سے ہٹ گئے اور یہ دیکھئے عجیب بات ہے سردی ہے دسمبر کی فیشن ہے اس کریم کھانا لیکن یہ آس تک نہیں سنا کہ جون کی گرمی میں سب گرم پانی پی رہے ہیں وہ فیشن نہیں بنا یہ فیشن بنا لیکن وہ فیشن ہو یا یہ فیشن اعتدال سے ہٹ گئے اعتدال میں رہ کر کب تک سونا ہے کب اٹھنا ہے کتنی چہل قدمی کیا کھانا ہے کیا مذر ہے کیا فائدے مند ہے یہ سب کون بتا رہا ہے عقل بتا رہی عقل نہ ہوتی تو کون یہ سب بتاتا ورنہ لوگ کوئے میں کود رہے ہوتے لوگ آگ پہ چل رہے ہوتے سمندر پہ چلتے چلے جاتے عقل نہ ہوتی عقل نے یہ سب کچھ سمجھایا تو ہر چیز کا انتخاب تو عقل کے ذریعے آپ کر لیتے ہیں لیکن امام کے انتخاب میں عقل کام نہیں کر لیتے یہاں تو عقل کی زیادہ ضرورت تھی کہ اصل تو آپ کا ہدایت کرنے والا اللہ آپ کا ٹیچر آپ کا ماسٹر اور اس میں بھی عقل کل آ جائے ہمیں سب معلوم ہیں اور تو معلوم ہے تو جاؤ جہنم میں پوچھو ہی نا کسی سے تو پتہ کیسے جلے گا تو اس لیے اللہ نے کہا اعتدال میں رہنا اب اعتدال میں جو رہے بہت سے بزرگ کہتے ہیں سب ہم نے اعتدال کے زندگی گزاری اچھا جب ہی آپ 80 سال میں کمر آپ کی سیدھی چشمہ آپ کے لگانے دانت کوئی آپ کے گھرے نہیں آپ تو بڑے ہی نہیں ہوئے آپ تو آرام سے چلتے پھرتے ہیں کہلیں میں نے شروع جمانی سے اعتدالی زندگی رکھی اعتدال سمجھ رہے ہیں نہ ادھر نہ ادھر اعتدال ہم اعتدال میں رہے ہیں ہم نے ہر چیز اعتدال سے استعمال کی اس لیے آج ہم صحیح ہیں تو اگر آپ اعتدال سے صحیح ہیں تو 80 سال اور اسی طرح اعتدال برتتے رہیے 100 کے ہو جائیں گے اور 100 پر بھی اعتدال برتتے رہیے تو آپ 200 سال کے ہو جائیں گے اور اعتدال برتیے تو 300 سال کے ہو جائیں گے اب انگریزوں نے ریسرچ کی کہ بھئی موت کیوں ہوتی ہے کم موت ہوتی ہے بدن کی زبال سے زبال کیوں ہوتا ہے بدپریزی سے دوائل آج بیماری کینسر یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا انفکشن ہو گیا پھلا نا کیا کیا بیعتدالی کی تھی پرہیش کیا نہیں تھا یعنی پرہیش کی زندگی پرہیش کو کیا کہتا ہے قرآن تقویہ اب تقویہ کو لوگ کیا سمجھتے ہیں زیادہ نمازیں جو پڑھے متقی جو زیادہ روزے رکھے جو زیادہ عمرے کرے متقی نہیں متقی وہ جو پرہیش کی زندگی گزارے اعتدال کی زندگی گزارے گناہ کم سے کم سواب زیادہ سے زیادہ اور اپنے جسم کو بچاتا رہے بوری چیزوں سے بچاتا رہے جو جسم کے لئے نقصان دیں بچاتا رہے عمر بڑھتی رہے گی انگریزوں نے کہا عمر اس طرح بڑھتی ہے جس نے بدپریزی کی اس کی عمر گھڑتی ہے تو وہ دو سو سال بھی جی سکتا ہے تو اب جو پرہیش کی زندگی گزارے وہ قیامت تک بھی امام اعتدال میں رہتا ہے امام کیا اعتدال کسے کہتے ہیں اسمت یعنی معصوم یعنی اعتدال میں ہے کوئی بدپریزی کر نہیں رہا اب یہ خود سے مر نہیں سکتا اس لئے کہ ہے پرہیش کی زندگی مری نہیں سکتا جب تک مارا نہ جائے اس لئے ہر امام کو شہادت ملی خود سے نہیں مارا یہ سمجھنا مشکل ہے یہ تو انگریزوں نے لکھا یہ تو انگریزوں نے لکھا ہے کہ اعتدال کی زندگی اسی کو اللہ نے کہا اسمت یعنی یہ معصوم ہے یہ معصوم ہے قرآن معصوم ہے قرآن معصوم ہے کیا نہ قرآن میں کچھ ملا سکتے ہیں نہ قرآن میں گھٹا سکتے ہیں یعنی اعتدال کی زندگی قرآن جی رہا ہے اس لئے زندہ ہے ونہ اب تک کہ جیسے توریت مر گئی اور انجیل مر گئی اور زبور مر گئی قرآن بھی مر جاتا ہے قرآن مرا کیوں نہیں اعتدال میں ہے نہ کوئی ملا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے قرآن معصوم قرآن پرہزگار اب یہ سمجھنا اور مشکل ہو گیا جب موضوع بڑھتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے قرآن میں کچھ ملا کیوں نہیں سکتا اس لئے کہ قرآن کی زبان اور انسان کی زبان جب ملے گی پڑھنے والا پڑھنے والا رک جائے گا بھر رک کیسے جائے گا یعنی آپ کی اتنی عقل کیسے آگئی ایک عربی دانے آئیک ڈال دی اور چھپ گئی آپ رکے کیوں وہاں آپ رکے کیوں کیوں رکے آپ نے کیسے پتہ لگا لیا گڑھ بڑھ ہے قرآن کی زندگی زیدہ بخاری جل فقار علی بخاری پہلے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل اور ٹی وی کے بھی پہلے ڈائریکٹر جنرل انہی کو بنایا گیا جب ٹی وی کھلا پاکستان میں میٹرک پاس نہیں تھے جسمی کلاس پاس نہیں کی کچھ انگلیش کی کلاسیں پاس کر لی تھی انگلیش آتی تھی اردو بہت اچھی تھی خودی پڑی تھی استاد سے انگریزوں کا زمانہ انگریزوں کا زمانہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے ٹرینیں انگریز چلاتے تھے اب تھے میوسیقی کے ماہر اسی پر ڈائریکٹر جنرل ہوئے تھے میوسیقی کی وجہ سے میوسیقی کیا ہے ریدم میوسیقی کچھ نہیں ہے یہ جو آپ یہ سب یہ جو پاپ یہ سب ہیں یہ سب بناوٹی شیطانی چیزیں ہیں میوسیقی اصل کیا ہے ریدم یعنی جب ہوا چلتی ہے اور پتےوں میں سرسرات ہوتی ہے تو پتے سے پتے جو ٹکراتے ہیں یہ جو ہوا ہے یہ ریدم ہے ہوا میں ریدم پانی کی لہروں میں سمندر کے کنارے کھڑے جائیں آواز سنیں کیا آواز ہے ریدم ریدم اب آپ کے پاس کیا ریدم ہے یاؤ سین یہ نہیں ہو رہا ایک یہ کر رہا ہے ایک یہ کر رہا ہے نہیں سب ایک ساتھ یعنی سب کے ہاتھ برابر سے اسے کہتے ہیں ریدم تلاوت قرآن کیا ہے ریدم سمجھے نا ریدم سمجھے آپ وہ ٹرین پہ بیٹھے اب ٹرین میں پہلے بھاپ سے چلتی تھی تو اس کی آوازیں الگ الگ چھک 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 تو اب انہوں نے ٹرین پہ بیٹھتی ٹرین چلی تو انہوں نے اس کے ریدم کو اپنے ہاتھ پہ لیا کہ کس ریدم میں چل لئی ہے انہوں نے کہا یہ تین ایسے اور چار ایسے اس ریدم پہ چل لئی ہے وہ اس کے بعد سو گئے ایک دم آگ کھل گئی تو ریدم دیکھا کہ ریدم تو بدل گیا نہ تین ہے نہ چار ہے نہ پانچ ہے نہ چھے ریدم ٹوٹ گیا اس لئے آنکھ کھل گئی جلدی سے چین کھیچی چین کھیچی بھاگے جرم ہے چین کھیچنا اس پہ لکھا ہے جرمانہ ہوگا بے مقصد اگر کھیچا بے مقصد اگر کھیچا تو جرم ہے وہ نہ ثابت کیجے کیوں کھی سامان رہ گیا بچہ رہ گیا تو تو ٹھیک وہ نہ اس کے کھیچنے کا جرمانہ کھیچ دی گاڑی رک گئی انگریز گوڑ آیا تم نے کھیچا کہاں کہ جب میں سویا تھا تو اس طرح ٹرین چل لئی تھی ساواز کے ساتھ یہ پیچھے جو ساتما ڈبا ہے اس کا جو پچھلا پہیا ہے وہ پٹری سے اتر گیا انگریز دیکھتے ہوئے چلے گئے سارے ان کا کہتا تو ٹھیک ہے کہ تجھے کیسے پتا کہ ساتھ میں ڈبے کا پچھلا پہیا پٹری سے اتر گیا کہ ریدم بدلا میں نے پتا لگا لیا کہ ریدم کہاں ٹوٹا ہے ریدم کہاں ٹوٹا ہے اکبار میں ہیڈنگ لگی بڑی بڑی ہیڈنگ لگی ایسا بھی ایک ماہر آدمی ہے اس لئے اس کو ہم ریڈیو پاکستان کا ڈائریکٹر جنرل بناتی ہیں اب پاکستان بنا تو ہندوستان میں بھی تھے پاکستان میں بھی ڈائریکٹر جنرل ہو گئے میرانیس کا مرسیہ بچپن سے پڑھتے تھے میرانیس کے مرسیہ میں ہے ریدم با خدا فارسے میدان تہور تھا ہر نر دوزک سے ابو ذر کی طرح ہر تھا ہر جو تاج سر آشو وہ در تھا ہر جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے جلوا کیا سہر کے رکھے بے ہجاب نے دوزک سے جو آزاد کیا ہر کو خدا نے کھلوا دیئے فردوز کے در اغدہ کشانے ریدم یعنی ریدم ہے اگر اس مصرے میں لفظ کوئی رہ جائے تو آپ کو سکتا لگے گا دوسرا مصرہ ٹیڑا ہو گیا آپ رک جاؤ گے اگر کوئی قرآن میں اپنی آیت میں لاوٹ کر دے کوئی تلاوت کرتے کرتے چونکہ ریدم ہے رک جائے ریدم ہے اینہ تینہ کل کو سر فصل لے لے رب بکبان ہر اینہ شانیہ کا ہوا الابتر یعنی کہاں پہ آئے ختم ہو ری کو سر نہر ابتر اب سورہ رحمان پڑھتے چلے جاؤ اور رحمان اللہ من قلان فبی ایلہ ربکم تکذبان یعنی نون پہ ختم ہو رہی ہے لیکن شرط ہے علیف کی یعنی نون سے پہلے علیف ہو رحمان بیان تغیان علیف کے ساتھ نون کی شرط ہے بنانے والے کو پتہ نہیں اس نے آیت ملا دی تلاوت کرتے کرتے رکھ گئے یہ کیا یہ کہاں سے آگیا یہ تو کنکر پتھر آگئے قرآن اپنی حفاظت کرنا جانتا قرآن خود اپنا محافظ ہے اور اگر گھٹا دیا تو تلاوت کرنے والے کو معلوم ہے ایک لفظ کم ہو گیا اس نے کہا پورا قرآن ریدم میں ہے پورا قرآن ریدم میں ہے اسی ریدم کے تحت قاری یہ کیا ہے نہیں سمجھے نا دیکھئے جہاں میوزک ہو رہی ہوتی آپ کا کوئی باستہ نہ ہو بڑے متقی اور گاڑی میں کوئی لگا دیا آپ آپ کو ریدم بنانا پڑا ذہن میں ریدم ہے ریدم کیسے کہتے ترتیب زندگی ترتیب زندگی اسے کہتے ریدم تو اس میں جو لطف ہے یہ کیا ہوا آقا اسے واسطہ نہیں یہ پیر کیوں ہی لے یہ ہاتھ کیوں ہی لے یہ ہے فطرت ہم ہم جانتے ہیں اس کی حفاظت کیسے ہو رہی اس کی حفاظت کیسے ہو رہی سرکار جو زبان بول رہے تھے اللہ نے کہا اسی زبان میں تو قرآن اتارا ہمیں کیا پتہ آسمانی زبان کیا ہے لیکن اللہ نے کہا جو زبان تم بولتے ہو جو تم ماں کی گوھ سے بول لے ہو اسی زبان میں ہم نے اتارا تو اب جو سرکار نے حدیث کہی وہ بھی سرکار کی زبان آیت اتری وہ بھی سرکار کی زبان کچھ نہیں سمجھے اگر سرکار چاہتے تو اپنی ساری حدیث یں قرآن میں ڈال دیتے ایک آخری چیپٹر رکھتے اور کہتے یہ چالیس پارے کا قرآن ہے چالیس ماں پارہ کھا کیوں اس لیے کہ امانت دار ہے جتنا وہاں سے آیا یہ ہے جتنا میں یہاں بولا وہ یہ دونوں اس کے عزن سے بولا لیکن کمال کیا ہے کوئی کہہ دیتا کیا پیغمبر دو طرح کی ماذا اللہ زبان بولتے تھے یعنی ایک قرآنی زبان اور ایک اپنی حدیثی تو پھر ایک موجزہ آپ کو سناتے ہیں تقریر کے خاتمے پر شاید تقریر کچھ لمبی ہو گئی ہے گڑھ بڑھ ہو گیا سمجھانے میں کچھ ایسا ہی ہو جاتا ہے تو کل کی جو تقریر ہے اس کا حصہ بھی آج آدھا پڑھ دیا کل تو آٹھ بجے ہو جائے گی نا تقریر تو جلدی ختم بھی ہو جائے گی ایک اور مجلس تو کل کا ایڈوانس پڑھ دیا لیکن کمال کیا ہے موجزہ اللہ نے دے دیا کیا موجزہ دے دیا یہ ہے آیت اور یہ ہے حدیث پیغمبر جو تم حدیث کہو گے اس کا بھی ریدم ہوگا نہ اس میں گھڑ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے جو آپ کو بتا رہے اور اب کمپیوٹر میں ہو گیا آسان کمپیوٹر سے جب پوچھیں تو ریدم وہ بھی بتا دیتا ہے حدیث کا ریدم اور آیت کا تو اب اگر کوئی حدیث آپ کے سامنے لائے تو آپ کیا فارمولہ ہے کیسے پتہ لگائیں آپ آپ کوئی عالم تو ہو نہیں مجھ تو ہو نہیں کہ بھئی یہ حدیث آپ کو ایک نے دے دی یہ حدیث ہے پیغمبر کہ کہاں سے لائے ہمیں کیا پتہ کسی کتاب سے لکھ کے لائے ہوگا اب آپ اسے کیسے پتہ لگائیں تو اگر اس حدیث کا مفہوم قرآن کی کسی آیت میں ہے تو وہ سچی ہے جو حدیث پیغمبر نے کہی اس کے مفہوم کی آیت بھی ہے اور اگر نہ نکلے اس لئے کہ زبان قرآن تیلی ہوتی ہے حدیث کی زبان سے اب کوئی بھی حدیث میں اور علی ایک نور سے اللہ نے دو حصے کر دیا اب قرآن میں آپ آیت پڑھ لی جی ہم نے نور کو خل کیا اور پھر نور کو اس طرح ہم نے حصوں میں باڑھ دیا اور پھر سورہ نور اور نور اور اتنا نور اور نور پہ باڑھ میں شہر علم علی اس کا دروازہ ہے اب قرآن سے پوچھ دیئے شہر کہاں ہے اور دروازہ کہاں دروازے پہ سجدہ کرو یعنی تعظیم کرو دروازے تو اس طرح جو بھی حدیث سامنے آئیت مل جائے گی آئیت مل جائے گی اسی لئے بی بی نے کہا کہ یہ جو حدیث مجھے سنا رہے ہو نبی نہ کسی کا وارث ہوتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے تو آپ نے آئیتیں پڑھیں کہ یہیہ کو زکریہ نے اپنا وارث بنایا دعوت نے سلمان کو اپنا وارث بنایا یہ بھی تو نبی تھے تو قرآن سے آئیت کو ملا کے سادادی نے سامنے رکھ دیا قرآن کچھ کہہ رہا ہے تم کچھ کہہ رہا اس لئے کہاں دو چیزیں چھوڑ رکھ قرآن اور یہ جو فرمائیں نحج البلاغہ کو پڑ جائیے ہر ٹکڑا نحج البلاغہ کو اٹھائیے اور قرآن کیا ایسے ملا لی کوئی ایسی بات ہی نہیں کہتے کہ جو قرآن میں نہ ہو یہ تو تلاش پر ہے کہ ذہن انسانی تلاش کرے عقل تلاش کرے یعنی رشتہ ٹوٹے گا نہیں قرآن اور اہل کہیں تو ٹوٹ سکتا ہے رسول نے فرمایا تھا یہ کبھی آپس میں جودہ ہی نہیں ہوں گے جب رسول کا فرمانہ مستحقم سچا بیان صداقت پہ مبنی الگ ہو ہی نہیں سکتے ان کا گلہ کٹ دو تب تو الگ ہوں گے یہ بہت قرآن پڑتے ہیں ان کا گلہ کٹ دو اب تو قرآن اور اہل بیعت الگ ہو جائیں گے تقریح تو ختم ہو گئی دنیا نے کہا آپ تو الگ ہو جائیں گے ہر وہ تلاوت کرتے ہیں حافظ قرآن گلہ کٹ دو قرآن الگ اہل بیعت الگ پھر کیا ہوا کہاں الگ ہو ادھر سر نیزے پہ چڑھا تلاوت کرنے لگ بتایا قرآن اہل بیعت جودہ نہیں شام تک قرآن پڑتا چلا گیا سر حسین سور اہل پڑتا ہوا چلا گیا عجیب تر قصہ عجیب تر قصہ توبید کا قصہ وہ بھی تھا توبید کا قصہ یہ بھی تھا حسین سمجھاتے بے چلے گئے سور اہل کو سمجھ لو تو واقع کربلا کو سمجھ لو مولانا سبت حسین صاحب اللہ مقام خطیب آدم جو کہ خطابت کے بانی وہ کہتے ہیں کہ میری اممہ چاند رات کو امام باڑا سجا تھی تو مجھے مدد کے لئے بلا لیتی تھی میں بھی ان کے ساتھ بچپن سے پٹھ کے پنجے عظم تابوت سب سجا تھی وہ سجا رہی میں امم باڑا سجانا جب وہ سجا چکی امم باڑا تیار ہو گیا تو انہوں نے قرآن لیا رہل کو کھولا اور تازیہ کے سامنے امم باڑے میں رہل رکھ دیا قرآن جزدان سے نکالا اور نکال کے کھول کے رکھ دیا تو میں نے پوچھا کہ آپ یہ جو قرآن کھول کے امم باڑے میں رکھ دیتی ہیں تو کوئی خاص سورہ یا اتفاقیہ جہاں سے کھل جائے مہیں سے کھول کے رکھ دیتی ہیں تم معنی کا دیکھ لو جو کہ کہنے گا اب جو دیکھا تو سورہ ایک کہب کھلا ہوا تو میں نے والدہ سے پوچھا کہ سورہ ایک کہب آپ نے کھول کے امم باڑے میں رکھا کہا بیٹا یہی سورہ تو سر حسین راستے بر پڑتا ہوا چلا گیا اللہ راستے بر پڑتا ہوا لوگ تماشا دیکھ رہے تماشا دیکھ رہے ساہل بن سائد ہی کہتے ہیں کہ میں فلسطین سے ہو کے بیت المقدس کی زیارت کر کے شام میں داخل ہوا صاحب یہ رسول ہیں مجمع دیکھا کافلہ دیکھا پتا چلا کہ یہ ناکے پہ رسول کی بیٹیاں ہیں زینب اور رمے کل سون کہ ایسے عید منائی جا رہے یہ کیسے عید ہے کہ سرِ حسین کٹا گیا ہے یہ اسی کی عید منائی جا رہی اسی کی عید منائی جا رہی بجب پتا چلا کہ حسین کا گلہ کٹا اور نیزے پہ سرِ حسین اور حسین کی بہنیں ناکوں پر کھلے سر بیٹھے تو ایک بار بوڑا صحابی ناکے کے قریب آیا اور کہا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں تو حضرت زینب نے فرمایا کیا مدد کر سکتے ہو کچھ رقم جیب میں ہے کہاں بی بی ہے کہ یہ جو ناکہ میرا آگے ہے اس سے پیچھے یہ نیزے والا چلا گیا ہے سرِ حسین لے کر جاؤ یہ جو نیزہ اٹھائے ہوئے ہیں جس پہ سرِ حسین ہے اس کو کچھ رقم دے کر کہو سب سے آگے جائے سرِ حسین میرے بھائی کا سر لے کر آگے جائے کہ شہزادی کہتا ہوں لیکن وجہ کیا ہے کہ سارے تماشا دیکھنے والے ابھی تک سرِ حسین دیکھ رہے ہیں سرِ حسین پیچھے رہ گیا تو ہمارے کھلے سر کا تماشا ساری بھی ہم کو دیکھ رہی ہے نظرِ ہٹا چاہ مجمع کو لے گا کہ بھائی کا سر بارِ لَا اس عبادت کو قبول فرما ابھی کوئی کمنا چاہینا